بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جی ککیوی دمیہ ایزا میں آپ سب کے ساتھ کالے چنوں کے کباب کی ریسپی شیئر کرنے کے لئے جارہی ہوں یہ بہت ہی ہیلتھی بھی ہوتے ہیں بہت ہی سانی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور جب آپ یہ بنا کے کھائیں گے تو آپ گوشت کے کباب جو ہے نا وہ بھی بھول جائیں گے یہ اتنے کوئی مزے کے ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ کالے چنوں کے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو آئیے آج کی جو بہت ہی مزے دار کالے چنوں کے کباب ہیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک عدد آپ نے جی ٹن لے لینا ہے کالے چنوں کا ابلے ہوئے یہ کالے چنیا اور ان کو آپ نے چاپر میں چاپ کر لینا ہے بلکل آپ نے ان کو جو پیسٹ نہیں بنانا تھوڑے سے آپ نے یہ دیکھیں چناندر رہنے دینا ہے پھر یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد ابلہ ہوا آلو ہاف تیسپون نمک ہاف تیسپون دھنیے کا پاودر ہاف تیسپون زیرے کا پاودر ہاف تیسپون ادرکہ پاودر اور ہاف تیسپون یہاں پر لحسن کا پاودر ہم استعمال کریں گے ہاف تیسپون سرخمچ کا پاودر اور ون تیسپون آمچور کا میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے آدھا جو پیاز ہے اس کو آپ نے چاپ کر کے اس کے اوپر ٹھوڑ دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھونا ہوا بیسن لینا ہے طوے پہ آپ بھون لیں اور وہ ایٹ کر لیں ادرکو لیسن کا جو میں نے اس کے اندر پاودر شامل کیا اس کے جگہ پر آپ ادرکو لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آم چور کا پاودر اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جگہ پر آپ تھوڑا سا لیمن جوز بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر جی آپ نے ٹکیاں بنا لینی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اس کو جو ہے وہ فرائے کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ جو کباب ہیں یہ اتنے کوئی لذیذ کباب ہے نا کہ آپ جس کو بھی بنا کے کھلائیں گے وہ آپ کی تعریف کیے وغیر نہیں رہ سکے گا گوشت کے کباب سے بھی زیادہ مزے کے بنتے ہیں زیادہ آسانی سے بن بھی جاتے ہیں اور کالے چنوں کے بے شمار فائدے ہیں شگر کے پیشنٹس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کالے چنیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی یہ بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں اب جی یہاں پر میں ان کو فرائے کر رہی ہوں دریکٹس کو تھوڑے سے آئل کے اندر جو ہے وہ فرائے کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا جب کلر آ جائے گا تو پھر اس کی سائل جو ہے وہ چینج کر دیں گے اور یہ جی میں نے آپ کو بڑی ایک زبردست قسم کی ریسپی دے دی ہے کوئی بھی دعوت ہو یا آپ نے لنچ بوکس کے لیے جلدی سے کچھ بھی بنانا ہے یہ کالے چنوں کے کباب بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے تو جی یہاں پر یہ بن کے بالکل تیار ہیں ریسپی آسان بھی بہت ہے مزیدار بھی بہت ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت پھولئے گا آپ اس کو دہی کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ کس بھی قسم کی سوس کے ساتھ جو انجوائے کر سکتے ہیں یہ سیمپل ایسپی بہت ہی اچھے لگتے ہیں نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بڑی ہی ایک ہیلڈی قسم کی یہ ریسپی ہے بچے اس کو یوگرٹ کے ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں تو جی انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سے آخیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ